لیکن ایک معاملہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شوہ پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی اگر بچوں کو کسی ایک ایم سی کیو پہ اتراز ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورس ہے تو وہ ٹیسٹ کے دوران اس پہ اتراز کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ یہ پروف کر دیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے تو اس کے مارکس انہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے ایسا کچھ ہوا نہیں کیا ایسی کوئی فسیلٹی نہیں تھی یا بچوں کو لگا کہ جی یہ بات صحیح ہے میں آپ کو ایسپلین کر دیتا ہوں اصل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے یہی ایم ڈی کیٹ کی یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری پٹیشنز فائل ہوئی تھی اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اس کے اندر کیٹیگورکلی ہمیں آرڈر کیا گیا کہ آپ نے کوئی ایگزام سینٹر میں پرچہ نہیں دینا بچوں کو اگجیکشنز فائل کرنے کا جو امتحان ہے آپ لیں اور اس کا آپ ریزلٹ دیں اس لیے پہلے ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایگزام سینٹر میں اوبجیکشن سلپ پروائیڈ کریں گے مگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم نے وہ ویڈراؤ کر دیا لیکن امتحان کے فوراں بات جس طرح دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈر ہے ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسز کیا اور بڑا ڈیٹیلڈ انالیسز کیا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کتنے بچوں نے ایک سوال کو صحیح کیا یا غلط کیا اس کی ایمبیگویٹی لیولز دیکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے چودہ سوال ہم نے نکال لیے یہ دو سو سوالوں میں سے چودہ سوال ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہم نے کہا جی یہاں پہ بچے یا ایمبیگویٹی کا شکار ہوئے یا سوال اس طرح کا تھا کہ کنفیوز ہوئے یا وہ ڈسکرمنیٹری کوئیشن تھا وہ نکال دیے اگر دیکھئے ہم نے نہ کیا ہوتا بچوں کی نہ سنی ہوتی تو چودہ سوال ہم سے نکالتے ہی نہ نکالنے کی ضرورت نہیں دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بار ایک ایگزامنگ آثورٹی نے کھول کے سب کے سامنے بتا دیا کہ ہم نے کتنے سوال نکالے پوسٹ ایگزامنگ انالیسس تک ہم نے ڈیٹیل میں ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہم میری سمجھ میں نہیں ہیں بچوں کی اب دماغی ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں یہ چیز گزاری ہے اور یہ جب بھی اکیڈمیز کا معاملہ ہوتا تھا تو دو قسم کی اپٹیچورز ہوتے تھے جب ہم نے آرمی میڈیکل کالج کا یا ناست کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا تو ایک بڑی بھرپور تیاری ہوتی تھی اور دنیا جہان کی ہر کتاب میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ گیدر کیے جاتے تھے اور اس کے ساب سے خود کو پرپیر کیا جاتا تھا اس کے مقابلے میں ایٹا کی جو ٹیسٹ تھے اس میں ایک ٹیکس یا کچھ کتابیں موجود تھی جن کو اگر ان کے اندر جو موجود ہزار بارہ سو ایم سی کیوز تھے ان کو رٹ لیا جاتا تھا تو انہی کے اندر سے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایم سی کیوز آ جاتے تھے ایسا کچھ معاملہ پی ایم سی کے ساتھ نہیں ہوا لوگ ابھی تک ایمبیگوز ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اگر تیاری کرنی تھی تو کہاں سے کرنی تھی صرف کورس پڑھنا تھا تو کورس کے مطابق تو کچھ چیزیں نہیں آئیں کچھ چیزیں کچھ ڈیٹا کچھ ویٹ ایور جو بھی ان کے اس کے ویریابلز سے وہ چینج کیے گئے یہ چیز لوگوں کو باہرال مستقبل میں بھی آپ کے لئے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے لوگ بھی پریشان رہیں گے تو کوئی پلان ہے کوئی ایسا ایک سیلیبیس یا کوئی ایسی بوکس وغیرہ I know it's too harsh to ask لیکن کیا کوئی ایسا ایک ایم سی کیو کا الگ پیٹرن کوئی ایسا سیلیبیس بنانے کا آپ کو ارادہ ہے دیکھیں میں آپ کو بلکل کلیر کر دیتا ہوں اس سال تو دیکھئے ہم نے بلکل کلاریٹی کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم لوگ ابھی آئے ہیں وقت کم ہے تو ہم بیسیکلی جو ایف ایسی کے سارے کریکلمز ہیں پاکستان کے ان کو ایک کومن سیلیبس بنا کے اس میں سے امتحان لیں گے اور یہ کلیر کر دوں کہ کومن سیلیبس ہم نے ویب سائٹ پہ امتحان سے ایک مہینے پہلے ڈال دیا تھا اچھا اگلے سال سے انشاءاللہ اکیڈیمک بورڈ بناتا ہے ہمارا امتحان کا سٹرکچر کاؤنسل اس کو اپروف کر دی ہے ایس ایک کاؤنسل ہم لوگ نے اکیڈیمک بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ اگلے سال سے جو ہمیں امڈی کیٹ چاہیے وہ امڈی کیٹ ایف ایس ای کیا ایک ریپریزنٹیٹیو یا میررر ایمیج نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک اسیسمنٹ ایگزائم چاہیے اپٹیٹیوڈ بچے کا ہم نے چیک کرنا ہے کہ میڈیکل کالیج میں ہم ٹاپ نوچ بچے لے کے آئے دیکھئے میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں ہمارا جو سارا انٹینٹ ہے job چاہیے اگر ہم نے پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں قولٹی سٹوڈنٹس لانے ہیں تب ہی آپ قولٹی دکٹر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے بچے قانون رڈا سسٹنز جھٹی دیکھا جائے بچے کا نوچ دیکھا جائے سمilahی سن میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے پورسنٹیج گری ہے ہم نے دوسرے طرف دیکھا کہ گلگت بلوچستان میں وہ پورسنٹیج بڑھی ہے سو کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو نصاب پڑھائی گئی تھی ان کے ساتھ کوئی ایشو تھا مدیہاں ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس دیکھئے جو سندھ کی اپنی یونیورسٹی بناتی تھی سندھ کے تقریباً اتنی پسنٹ بچے پاس ہوتے تھے اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پسنٹیج گری ہے مگر یہ پہلی بار ہوا یہ ہے کہ نیشنل نیول کا کیوں کہ امتحان ہوا تو ایک بلکل کلارٹی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے کہ بچے مختلف ایریاز میں کیا پوزیشن رکھ رہے ہیں اصل میں یہ ہوا ہے دوسری چیز دیکھئے میں نے جیسے ارز کیا جو اب نیا امڈی کیٹ انشاءاللہ اگلے سال سے بنے گا اور وہ انشاءاللہ آن لائن سسٹم ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ کمپیوٹرائز ایک انتحان ہوگا وہ بلکل کلارٹی کے ساتھ اس کا سلبس دیا جائے گا سب کچھ دیا جائے گا دیکھئے ریفارمز میڈیکل ایڈوکیشن اور میڈیکل ٹریننگ اور لائسنسنگ میں ریفارمز لائے گئے ہیں تھوڑا سے وقت لگتا ہے ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لوگوں کو اس کے عادت ڈالنے میں اصل کی کیا ہے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے ہیں یہ بائیس کورڈ عوام کا انٹریسٹ ہے یہ میرا اور آپ کا انٹریسٹ ہے کہ جس آدمی کو ہم لائسنس کریں وہ آدمی فلی کولفائیڈ ہو مجھے آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ میرا اوبجیکٹیو ہے یہی انٹینٹ کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جی آپ کسی طرح سے میرٹ گرا دیں جو منم میرٹ لیول ہے سکسٹی پرسنٹ فور ایم ڈی کیٹ یا پیسٹ فیصد ایف ایسی کا اس کو کم کر دیجئے تاکہ زیادہ بچے اپلائے کر سکیں یہ پہلی بات ہے میرے لیے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ڈیمانڈ ہے میں آپ کو ایک اور فگر بتا دوں اس وقت جو سیٹیں ہیں ایلوکیٹڈ سیٹیں ہر کالج میں ہر پروونس میں پنجاب کے پی سب میں ایک سیٹ کے اوپر پانچ بچے کمپیٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں اس وقت ایک سیٹ کے اوپر ساڑھے چھے بچہ کمپیٹ کر رہا ہے سندھ میں ایک سیٹ کے اوپر دو سے کم بچے کمپیٹ کر رہے ہیں جو پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ہیں ہمارے میڈیکل کالج میں اس سے بہت زیادہ بچے ایم ڈی کیٹ پاس کر چکے ہیں یہ بات نہیں ہے میرٹ نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرٹ نیچے کر کے کوئی ضرورت نہیں ہے آلریڈی سندھ کے اور بلکستان میں معاملات کنٹرول میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت معاملات کنٹرول میں اور امیت کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس حوالے سے کوئی بازابتہ طور پر ابھی تو جو ہوا وہ میکشفٹ رینجمنٹ تھی لیکن بازابتہ طور پر کوئی ضابطہ اخلاق اطائع کر لیا جائے گا بہت بہت شکریہ جی علی رضا صاحب مارے ساتھ موجود تھے نائب چندر نے جناب کسن میڈیکل کمیشن پی ایم سی